قاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کی اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جھوٹے رکھے جائیں گے باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی صرف آگ کے جھوٹے اس کو پہنائے جائیں گے لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغوہو اس کی شدت سے اس کا دماغ پگل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ سب سے حلقے عذاب کی کیفیت ہے اور جو عذاب سخت ہیں اللہ یاز بیلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا فرمائے اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگا تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا اللہ یعظ باللہ کے حلقے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ چلی گئی تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا بدکاری کی تھی آج یہ اس کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پیلاو اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب در فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو اس کی یہ حد بنتی تھی اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لئے قبول کی تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جل توبہ کرتے اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم مصمم ہو پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پخت آزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا پکا آزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عملِ بد سرزد ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مزاق کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مزاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسمن کسی مجلس میں چلے گئے کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا لیکن اس کا عظم مسمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یہ توبہ نہیں یہ مزاق ہے اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے مٹی کے گھروندے پاؤں پر بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے بہلول یہ کام کر رہا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں دس روپے کا بیچتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدا تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا جب قصدن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی بادشاہ پھر رو گیا پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سنا ہوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حضور نے فرمایا فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب ہے لا فضل لعربین على آجامی کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقوی ہے ہمارے آج بھی ہندوانہ غصمیں ختم نہیں ہو رہی دولت کی تقسیم پر امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے ہمارے دہاتوں میں چودری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے ریایہ اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں حکیم لکمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بد صورت کیوں ہیں تو حکیم لکمان نے کیا جواب دیا کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا اللہ اکبر تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے کسی میں کوئی رنگ بھر دیا کسی نے کوئی رنگ بھر دیا تو رنگوں کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر کوئی افضل کوئی اشرف کوئی عالی کوئی بد یہ نہیں ہے بلکہ میار جو دیا گیا وہ کیا تھا تقوی جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے وہی معتبر ہے پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں تاقید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں ان کے بارے اللہ سے ڈرنا اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وزیعت کی پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو خود پیتے ہو انہیں پلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو بعض لوگ ملازم کو ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کسکن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی تاقید کی پھر حضور نے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاقید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراست کے اندر حقدار نہ ٹھرا دیا جائے تو ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاقید رشاد فرمائی پھر حضور نے تین باتوں کی تاقید فرمائی پہلی بات عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب برزریعہ ہے اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں دوسری بات حاکموں کو وسیعت کرنا جو بادشاہ وقتوں حاکموں ان کو خیر کی بات کہنا ان کو بتانا ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر تیسری بات حضور نے یہ وسیعت فرمائی لزوم و جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا الگ لگ ٹولیوں میں نہ بٹنا لابیاں نہ بنانا گروہ بندیاں نہ کرنا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا حضور نے فرمائی تابعو سواد العظم فینہو من شزہ شزہ فی النر جو بڑی جماعت ہے سواد عظم ہیں ان کے ساتھ رہنا جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا در ماہی دا چھوڑی نہ ہی نیتے ہو جامیں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی اور بگیارہ جوگی اس لیے لزوم و جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امت مسلمہ میں تمہیں لا بارس نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے میں زمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی